اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو آج ہم آپ کو شہر مدینہ یعنی مدینہ منورہ مدینہ نبی مدینہ شریف کے متعلق چند اہم معلومات اور مدینہ کی فضیلت اور عظمت کے متعلق چند معروضات آپ کی خدمت میں پیس کریں گے شہر مدینہ جدہ کے مشرق میں چار سو پچیس کلومیٹر اور مکہ کے شمال میں چار سو اٹھانوے کلومیٹر تقریباً تریاسی فرسخ پر واقع ہے ایک محقق مدنی نے شہر مدینہ کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں ایک کتاب تحریر کی ہے اسی طرح ایک مکی محقق نے بھی مکہ کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے لیکن ایک فضیلت ایسی ہے جو مدینہ کو تو حاصل ہے لیکن مکہ اس فضیلت سے محروم ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی خلقت اس طربت اور خاک سے ہے جہاں مرنے کے بعد وہ دفن ہو جاتا ہے کیونکہ نفس شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طربت مدینہ سے خلق کیے گئے تھے لہذا یہ طربت تمام دنیا کی طربتوں سے فضیلت اور شرافت میں برطر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر شہر کی کوئی نہ کوئی خصوصیات ہوتی ہیں تو مدینہ کی خصوصیات ہم آپ کے سامنے چند وہ ذکر کرتے ہیں سمہودی نے اپنی تاریخ جلد اول صفحہ تہتر پر مدینہ کی نینانوے خصوصیات بیان کی ہیں جن میں خاص خاص کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں خلقت رسول خدا یعنی طربت مقدسہ مدینہ سے ہے اور بہت سے شہدائے حق کی قبور جنہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی مدینہ میں ہیں مثلا شہدائے احد اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی نسرت کے لیے دین کے لیے انسار اس سرزمین سے چنے اور مہاجرین کو وہاں جگہ عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے مسجد کباہ کو مدینہ میں قرار دیا جس میں ایک نماز کا پڑھنا ایک عمرہ بجالانے کے ثواب کے برابر ہے اس شخص کی شفاعت ہوگی جو حضور پاک کی زیارت کے لیے مدینہ آیا کرے گا یہ مدینہ کی خصوصیت ہے کہ بہترین مواقیت حج مسجد شجرہ ہے تو آئیے دوستو ہم آج ان مساجد کا تذکرہ بھی کرتے ہیں جو مدینہ منورہ یا اطراف مدینہ میں پائی جاتی ہیں مسجد پیغمبر جس کا ہم پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں کہ جو تمام مساجد سے افضل ہے مسجد الحرام کے بعد تمام مساجد سے افضل مسجد پیغمبر ہے مسجد اکابہ مدینہ میں دوسری معروف مسجد ہے مسجد اکابہ ہے جو مدینہ سے چند کلومیٹر درواقع ہے یہ وہ مسجد جس کے بنانے میں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا اس مسجد کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ بجالانے کے برابر ہے مسجد فضی یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو مربع شکل میں ہے اور مسجد اکابہ کے مشرق میں واقع ہے اس مسجد کا نام مسجد فضی اس واسطے رکھا گیا کہ کچھ افراد فضی نامی شراب وہاں لائے لیکن شراب کے حرام ہونے کی آیت آنے کے بعد اسے وہاں سے دور کر دیا گیا اسی وجہ سے اس کا نام مسجد فضی پڑھ گیا مسجد شمس سمودی اپنی تاریخ میں صاحب شفا سے نکل کرتے ہیں کہ مسجد شمس وہ مسجد ہے جو خیبر کے اطراف میں واقع ہے اور یہ وہ مقام ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی وجہ سے واپس پلٹا اور حضرت علی علیہ السلام نے وہاں نماز ادا فرمائی ایک اور مسجد مسجد فتح یا مسجد سب آ کے نام سے ہے یہ مسجد مدینہ سے چند کلومیٹر غرب میں ایک پہاڑ کے اوپر واقع ہے اس کو مسجد احضاب بھی کہا جاتا ہے کچھ اور مسجدیں اس کے قبلہ کی طرف واقع ہیں جن میں ایک مسجد کو مسجد سلمان اور دوسری کو مسجد علی اور تیسری کو مسجد کو جناب فاطمہ تزرہ علیہ السلام کے نام سے موسم کیا گیا ہے مسجد قبلتین یہ مسجد مسجد فتح کے غرب میں واقع ہے کہا جاتا ہے کہ رخ قبلہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف جب تبدیل ہوا تو اس وقت اس مسجد میں نماز زہر ادا کی جا رہی تھی اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے یعنی وہ مسجد جس میں ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی مسجد قبلتین کہلاتی ہے مسجد الاجابہ یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو بقی کے شمال میں واقع ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد میں نماز پڑھی تھی اور یہاں آپ کی دعائیں منزل اجابت تک پہنچیں اس لئے اس کو مسجد الاجابہ کہا جاتا ہے مسجد شجرہ یہ مبارک مسجد مدینہ سے چھے کلومیٹر دور واقع ہے اور مواقعت حج ہے بلکہ تمام مواقعت سے افضل ہے رسول خدا نے یہاں سے احرام باندھا تھا دوسری مساجد بھی ہیں یعنی مسجد زفر مسجد غمامہ مسجد میں فاطمہ تظہرہ جن کا ذکر اختصار کی وجہ سے یہاں نہیں کیا جا رہا مدینہ کی اطراف میں دوسری مساجد جن کے نام یہ ہیں مسجد نفس زکیہ مسجد ابوالعبوہ مسجد الجحفہ مسجد غدیر خم مسجد بدر مسجد ابوزر یہ مساجد حاجیوں کے لئے قابل عدید ہیں یاد رہے دوستو مدینہ منورہ حجاج کرام کے فرائض اور عداب کے لئے نیحت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ جو شخص آئیمہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کرتا تو اس کی حج نامکمل رہتی ہے اس کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور عائمہ کی زیارت کے متعلق خود عائمہ کے فرامین بھی موجود ہیں کہ جو شخص حج کے لئے تو آئے مگر یہاں بقی اور عائمہ کی زیارت نہ کرے اس کی حج نامکمل ہے تو دوستو آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ آپ کا حامی اور آسر